بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہی وصفیہی وحبیبہی وحافظ صدرہی ومعلم رسالتہی ومبلغ ولایت علی ابن عبی طالب سیدنا ونبینا وشفیہ زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولنا ومولا سکلین جد الحسن والحسین ابل کا اسے میں محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ سلی اللہ و لعنت اللہ اللہ عدائہم و غاص بحقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم و غیبتہم و عظمتہم عجمائن اما بعد کہاولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَى وَسْفِينَةُ النِّجَعَاتِ مل کے باوازِ بلند سلوات پڑھیں عظمتِ حسین ابن علی پر آپ نے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا ٹھیڑ سارا مجموع تشریف فرما ہے جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں لائے کے عبادت ہے ویسے چودہ بھی لائے کے درود ہیں محتاجِ درود نہیں اس لئے احسان نہیں ایمان سمجھ کر کرد نہیں فرد سمجھ کر عادت نہیں عبادت سمجھ کر سنت نہیں واجب سمجھ کر باوازِ بلند تر سلوات پڑھیں سب سے پہلے دعا ہے محمد وآل محمد کا عظیم اور کریم خالق آپ کی اور میری عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت عقیدت کاوش بحق جناب سیدہ مال قبول فرمائے بانیان کی جتنی نیک حاجات ہیں منتیں ہیں مرادیں ہیں محمد وآل بیت محمد کا عظیم اور کریم خالق پوری فرمائے کریم اللہ تو جواستہ محمد وآل بیت محمد کا جتنے مومنین بیمار ہیں شفاہ اتا فرما بے رزق ہیں وسی رزق اتا فرما بے اولاد ہیں اولاد نرینہ اتا فرما بے روزگار ہیں روزگار اتا فرما مالک ہم ساروں کو معرفتِ آل محمد نصیب فرما ولایتِ آل محمد نصیب فرما زیارتِ قائم نصیب فرما پہلی اور آخری دعا مانگنے لگا ہوں اگر آمین کیسے گو تو پھر واجب نہیں او جب سمجھ کی آمین کینا مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں حقیقی آیت اللہ بقیت اللہ حجت اللہ امامِ زمن بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما دعاوں کی قبولیت کی خاطر جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند سلوات پڑھو سلامت رہیں عباد اشاد رہیں ہے اجازت بات شروع کیجئے اس مقام پہ میرا پہلا پہلا چانس آپ عظیم عدداروں کی زیارت کا پہلی دفعہ شارف حاصل کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے چونکہ جن کے دل میں مودت فالقربہ ہو ان کی ایک ملقاست یومِ الہست بھی ہے طویل سفر کر کے آجاؤں مقصد صرف آپ عظیم عدداروں کی زیارت اور آپ کی دعائیں حاصل کرنا ہے اور یہ میرا نصیب ہے میرا مقدر ہے کہ مجھ حکیر کو آپ کی زیارت کا شارف مجلس حسین کے سباب سے ہوا بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے بہت بڑے بادشاہ کی نگری ہے اس بادشاہ کی نگری ہے کہ جس کے دربار سے کبھی نہ کوئی خالی گیا تھا نہ کبھی کوئی خالی جائے گا حسین بادشاہ کی نگری اگر حمایتِ حسین کر سکو تو پھر حسین بادشاہ کے لئے بولنا اس بادشاہ کی نگری جو بین مانگے عطا کرتا ہے کائنات میں فقط یہ موجزہ حسین ابن علی کا ہے چودہ سو سال گزر گئے بادشاہ کا ذکر جاری ہے بڑے بڑے بادشاہے بڑی بڑی حکومتیں آئیں بڑے بڑے حاکم آئیں بڑے بڑے دربار سجے لیکن نہ کسی بادشاہ کا تذکرہ ہو نہ کسی دربار کا تذکرہ ہو نہ کسی حکومت کی بات ہے لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے آپ سلامت رہیں یا بادشاہت رہیں میں نے بات کہی ہے کہ بن مانگے عطا کرتا ہے گھر سے زدہ دار ماتمی موالی علی والا یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں میں اپنی حاجات مانگوں گا بارگاہ حسین میں میں جھولی پھیلا کے اپنی منتیں اپنی مرادیں مانگوں گا لیکن جب وہ مجلس حسین میں آتا ہے ذاکر حسین فضائل حسین پڑھتا ہے محبت حسین کا جذبہ کوئی اتنا جوش دیستا ہے اسے اپنی دعائیں بھول کے وہ ذکر حسین میں وہوہ کرتا ہے ویددار اپنی دعائیں بھول کے مجلس حسین میں بیٹھا ہوتا ہے اگر آپ کے عقیدوں کی اکاسی کروں تو پھر آل محمد کے لئے بولنا چونکہ تمہارے بولنے سے میں نے بڑھ نہیں جاننا تمہارے چھپ رہنے سے میں نے کام نہیں ہو جاننا سادق امام فرماتے ہیں دنیا میں تم ہماری حمایت کرو قابر میں ہم تمہاری حمایت کریں گے وہی ازدار مجلس حسین میں بیٹھا ہوتا ہے ذاکر فضائل حسین پڑھتا ہے ولایت آل محمد کا تذکر ہوتا ہے قرآن کی باتیں ہوتی ہیں توحید کی باتیں ہوتی ہیں نبوت کی باتیں ہوتی ہیں اور ازدار مجلس حسین پڑھ بیٹھ کے وہی باتیں سنتا ہے اپنی دعائیں بھول جاتا ہے وہی ذاکر حسین فضائل کے بعد مسائب کا تذکرہ کرتا ہے اس قدر گریہ کرتا ہے کہ اپنی دعائیں مانگے بغیر وہ بجلس حسین سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا ازدار اپنی دعائیں مانگے بغیر گھر جاتا ہے گھر جاننے سے پہلے حسین اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے جسے رزق چاہیے اسے رزق ملتا ہے جسے اولاد چاہیے اسے اولاد ملتی ہے جسے وقت چاہیے اسے وقت ملتا ہے جسے جائداد چاہیے اسے جائداد ملتی ہے اس لیے میں زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گہتا ہوں یاد رکھے زمانہ میرا حسین سخی نہیں حسین کریم ہے سخی اور کریم میں بڑا فرق ہے آس سخی اور یوتی اور پادہ سوال وال کریم اور یوتی اور قبلہ سوال سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کے بعد دے کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کو شرمندہ بھی نہ ہونے دے جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ حسین کے ہاتھ ہیں انہیں ہاتھ ہوں گی خیر ہو بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کے موتاج نہ ہو جو حسین کے لیے بلند ہوئے جنہوں نے حسین کی عمایت کی ہے جھولیاں بھار کے جائیں گے بہت بڑے کریم کی بھار گائے میرے سامنے بزرگ چہرے تشریف فرمائیں اتنا بڑا کریم ہے کہ جس دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی بادشاہ نے ایک مجرم کو معافی دی اب مجھے نہیں پتا کون حسین کے لیے بولے گا کون سید سمجھ کے بولے گا کون میمان سمجھ کے بولے گا کون زور پہ بولے گا کون بات پہ بولے گا کون لفظوں پہ بولے گا بولنا تم نے حسین کے لیے ایک کائنات کا واحد سخی ہے واحد کریم ہے واحد مولا ہے میرا بادشاہ حسین کہ جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی بادشاہ نے ایک مجرم کو معافی دی جس دن دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی پہلے دن بھی ایک مجرم کو معافی دی مجرم کہاں گتھاؤ عرش کہاں کہ لو بعد آزان کر دوں تین شابان مدینہ کا شہر سیدہ کی جھولی اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ کَوْسَرِ کی دوسری تفسیر بان کہ حسین نازل ہوئے آپ سلامت رہے ہیں ہاتھوں کی خیر ہو اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ کَوْسَرِ کی دوسری تفسیر بان کے میرے بادشاہ حسین نازل ہوئے حسین کے خالق نے حسین کے مالک نے حسین کے رازق نے توحید زمانے کو سمجھ ہی نہیں آئی زمانہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی اللہ وہ ہے جس نے آزمان بنایا اللہ وہ ہے جس نے بارشیں بنائی پانی بنایا ہوائیں چلائی میں کہہ تم عقل کا علاج کرو یہ توحید کا تعریف نہیں بلکہ توحید کا تعریف یہ ہے اللہ وہ ہے جسے چودہ جھکتے ہیں جس کے زامنے ہیں یہ کریم ہستیاں بھی جھکتی ہیں اس لم یدل نے اس بادشاہ اللہ نے جس دن میرے بادشاہ حسین زمین پہ آیا اللہ نے کی آواز ہے جبرائیل جی رب پہ جلیے فرمایا جبرائیل جلدی کر تیاری کر زمین پہ جاؤ میرے کا اپنے انداز ہے میں اپنے انداز میں عباد کرنے کا عادی ہوں چونکہ میں نے اپنی عبادت کرنی ہے آپ نے اپنی عبادت کرتی ہے میں ریاکاری کا قائل نہیں عزداری کا قائل ہوں بادشاہ کی آواز ہے جبرائیل جی رب پہ جلیے جلدی کر تیاری کر زمین پہ جاؤ جبرائیل کہہ رہا تھا مالک کون سی وہی لے کے جانی ہے کون سا پیغام لے کے جانی ہے کون سی آیت لے کے جانی ہے بول سکو تو پھر حسین کے لیے بولنا آواز پروردگار آئی جبرائیل وہی لے کے نہیں جانی آیت لے کے نہیں جانی پیغام لے کے نہیں جانا جبرائیل کہتا ہے مالک پھر جانا کیوں ہے اب آج پروردگار جبرائیل زمین پہ جا میری طرف سے سلامی کر اپنی طرف سے غلامی کر جہات بلند ہو گئے یہ ہاتھ کسی کے موتاج نہ ہو سخیئن آتوں کو سلامت رکھیں میری طرف سے سلامی کرنا اپنی طرف سے غلامی کرنا جی مالک اللہ کی آواز ہے جبرائیل زمین پہ جا کائنات کو حسین بنانے میں رہ حسین آجائے جی مالک جبرائیل نے جلدی جلدی تیاری کی شو کے زیارت ہے حسین سے سفر شروع کیا سفر کرتا رہا تھا جبرائیل چوتھے آسمان پہ پہنچا پیچھے سے کواد بھائی جبرائیل پرواز روکی مڑ کے دیکھا فترس بلا رہا تھا فترس بلا رہا تھا جبرائیل نے خود کو روکا فترس خیریت ہے فترس کہتا ہے بھائی جبرائیل بات تو بس ایک سوال پوچھنا ہے اس کے بعد چلے جانا جبرائیل کہتا ہے پوچھ فترس کہتا ہے یا تیرے بات پاس اتنا وقت نہیں ہوتا بس اتنا بتا دے جا کہاں لائے کہاں جا رہے جبرائیل کہتا ہے زمین پہ جا رہا ہوں کہا زمین پہ اس حالت میں جبرائیل کہتا ہے کیا مطلب کہاں پہلے بھی زمین پہ جاتا تھا اب واجب العزت پتہ نہیں کون لف سمجھ کے بولے گا فترس کہتا ہے پہلے بھی زمین پہ جاتا تھا جب تو پہلے جاتا تھا تیرا ڈیوٹی والا لباس ہوتا تھا تو اپنی یونی فارم میں جاتا تھا تیرے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا تھا کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی وحی آئی تو ڈیوٹی کے لباس میں نہیں آئی تو اتنی زیب و آرائش میں اتنی تیاری کر کے ڈیر سارے فرشتے ساتھ لے کے تو زمین پہ اس حالت میں کیوں جا رہے مسکرہ کے جبرائیل کہہ رہا تھا فترس میں زمین پہ اس حالت میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی عظمت و جلالت کے نور کے پانچ میں حصے کا ظہور رہے جہاں بلند ہو گئے یہ کسی کے موت آج نہ آپ سلامت رہیں آت ہوں گی خیر ہو بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ کی عظمت و جلالت کے نور کے پانچ میں حصے کب ظہور رہے اچھا آج حسین کی آمد ہے بادشاہ بلیزت بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی فترس کہہ رہا تھا اچھا جبریل حسین کی آمد ہے مربانی کر مجھے بھی ساتھ لے چلے بار سرے ممبر کھڑوں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوک کروں میرا ممبر پہ کھڑے ہوگے چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے دنیا کی کسی لینگویج کی کسی مذہب کی کسی کتاب میں دکھائے کہ فترس کو اٹھانے سے پہلے جبریل نے سوچا ہو کہ اسے سزا خدا نے دی تھی میں فترس کو اٹھاؤں گا تو اللہ کو جلال آ جائے گا وہ زل جلال کہے گا جبریلی سے میں نے سزا دی تھی میں نے برچینے تھے تو اسے اٹھا کے لے کے جا رہے میں نے معافی دینی تھی میں کفور و رحیم ہو یہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر لیتا تو اسے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے جبریل نے فترس کو اٹھا کے در حسین پہ لے آیا اور یہ سمانے کو بتایا کہ جبریل کے معصوم ذہن کو پتا تھا کہ جب سزا خدا دیتا ہے تو معافی حسین دلاتا ہے انہوں نے خیر ہوئے جلے بلند ہوئے بادشاہ وستے رکھیں سارے آدھ اچھے حیداری آپ سلامت رہیں اب آدھ اشاد رہیں سکھی حسین آپ کو سلامت رکھیں جبریل کے معصوم ذہن کو پتا تھا واحد دار رہے اٹھا لیا فترس کو فترس کو اٹھا کے جبریل چلا بیان پورا پنڈال بے شک چھپ ہو جائے میں آل محمد کی حمایت اور آل محمد کی خاطر ایک لفظ کہنے لگوں تاکہ زمانے تک ایک میسج پہنچ جائے اٹھا کے جبریل فترس کو شریعت میڈیکل کمپلیکس کے دروازے پہ آجاؤ شریعت میڈیکل کمپلیکس کے دروازے پہ آجاؤ باجے پولیزت اٹھا کے دروازے پہ جیسے ہی آئے ہیں نا دروازے پہ دکل باب کیا اندر سے ہسپیٹل کے انچارجہ باہر آئے کون انچارج محمد مصطفیہ نبی باہر آئے یا رسول اللہ مبارک خیر مبارک جبریل مبارک ہو گئی کیا مانگتا ہے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ بس اور کچھ نہیں چاہیے آپ کے گھر میں عید ہے یہ بیچارہ مریض ہے اب وہ زمانے گزر گئے جب خطیب آپ کی دات کے سہارے چلے کرتے تھے اب چونکہ ممبر حسین ایک پیغام پہچانے کی جگہ ہیں یہاں سے بہت عالم اسلام تک جا رہی ہے پتہ نہیں کون کون مجلے سن رہے ہیں ہر دیکھنے والی آنکھ نہیں سن رہی نہ دیکھنے والی آنکھ بھی سن رہی ہے زمانہ بڑا تیز ہے واجب العزت میں بڑا سنبھل کے ایک لفظ کہنے لگا ہوں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی گھر میں عید ہے یہ بیچارہ مریض ہے اسے پتہ چلے زمین پہ اس کا ڈاکٹر آ جائے زمین پہ اس کا ڈاکٹر آ جائے بڑی آس لے کر بڑی امید لے کر یہ زمین پہ آ جائے اپنا علاج کروانے کے لئے بڑی آس لے کر بڑی امید لے کر یہ بیچارہ زمین پہ آ جائے اپنا علاج کروانے کے لئے اب یہ بات کہی ہے جبریل نے مسکرہ کے پیغمبر آزم کہے تھے یار جبریل تیری بات تو ٹھیک ہے میں بھی جانتا ہوں یہ بڑے عرصے سے بیمار ہے میں بھی جانتا ہوں یہ بڑے عرصے سے بیمار ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آئے ہیں طویل سفر سے ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں چبریل نے کہا یار رسول اللہ بیچارہ بڑا بیمار ہے ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اس کی سانسوں کی دور ٹوٹ جائے کٹ سکتی ہے یار رسول اللہ مہربانی کر دیں بس ایک آج منٹ کے لئے ڈاکٹر صاحب کو بلالیں بس بے شک وہ علاج نہ کریں وہ آ کے دیکھ لیں ان کا دیکھنے ہی نظر کرم ہے ان کا دیکھنے ہی نظر کرم ہے فرمایا جبریل بات تو تیری ٹھیک ہے یار بیچارہ بڑا بیمار ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں کیا یار رسول اللہ کوئی تو راستہ ہو گا فرمایا جبریل تیرا مقصد علاج ہے نا تیرا مقصد تو علاج ہے نا میں بار سے رمیمبر کھڑا ہوں حسین کا ذاکر ہوں سید ہوں فقیر کی اولاد ہوں جو بیمار بیٹھا ہے نا اس لفظے مجھے اتنا مان ہے حسین ابن علی پر تم بے شک اپنے لئے شفاہ مانگو اگلے سال اس مجلے سے پہلے تک تم بلکل ٹھیک تھاک نہ ہو تمہاری ہر حاجت ہر مندت پوری نہ ہو در حسین پہ آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جبریل نے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میربانی کریں بس ایک آدھ منٹ کے لئے تھوڑی دیر کے لئے ڈاکٹر صاحب کو بلالیں پیغمبر اعظم نے کہا جبریل میرا مقصد تو علاج ہے نا فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہ بیچارہ مریض ہے یہ ٹھیک ہو جائے مقصد تو اسی گھر سے ہے نا فرمایا اچھا جبریل اگر تُو نے صرف اس کے علاج کروانا ہے نا پھر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف نہیں دیتے اس سے اُتھا جس مسنت پہ ڈاکٹر صاحب سوئے ہیں اس مسنت سے مس کر دے آپ سلامت رہیں اس مسنت سے مس کر دے فطرہ اس کو اٹھایا جبریل نے اٹھا کے شبیر کے جھولے سے مس کیا جھولے میں سو رہے تھے نا بادشاہ بادشاہ کے جھولے سے مس کیا جیسے ہی جھولے سے مس کیا فطرہ اس کو پر مل گئے پھر بارسہ رمیمبر کھڑے ہو کہ میں زمانے سے سوال کر کے پوچھتا ہوں عقل کا علاج کرو جس شبیر کا جھولہ شفا دے سکتا ہے اس کا وسیلہ شفا نہیں دیتا آپ سلامت رہیں بزرگوں کے ہاتھ اٹھا دینا میرے یہی تائید ہے میرے لیے یہی دعا ہے یہی کافی ہے جس کا جھولہ شفا دے سکتا ہے اس کا وسیلہ شفا نہیں دیتا جیسے ہی جھولے سے مس کیا فطرہ اس کو پر ملے اڑنے لگا اڑنے لگا بھائی جان کوئی اس رنگ میں اڑلا تھا نا فطرہ جو لے کے آیا تھا وہ پیچھے رہ گئے جاؤں جو لے کے آیا تھا وہ پیچھے رہ گئے جاؤں چلو آپ نے نعرہ لگا دیا آپ نے تائید کر دیا ایک اور میں اسے بڑا لفظ کہہ دیتا ہوں خسین کے جھولے سے مس ہو کر فطرہ اس کو اللہ نے وہ پر دیے کہ جن پروں سے جبرائیل بھی اڑھ رہا تھا فطرہ اس بھی اڑھ رہا تھا دونوں برابر میں اڑھ رہے تھے لیکن ایک فرق تھا جبرائیل پورے زور سے اڑھ رہا تھا فطرہ اس بڑے آرام سے اڑھ رہا تھا اڑتا جا رہا تھا جیسے ہی پار ملے نا فطرہ اس نے اڑنا شروع کیا پیچھے سے جبرائیل جبرائیل آواز دے گئے تھا یار فطرہ اس بات تو سن یار کہاں جا رہا ہے یار خدا کے بندے تجھے پار ملے ہیں تو بات نہیں کر رہا یار ہمارا بھائی ہے تو تجھے پار ملے ہیں تو گھلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں بڑے عرصے کے بعد تجھے شفاہ ملی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے تجھے پر عطا کی ہیں فطرہ اس نے خود کو روک کر جبرائیل کہہ رہا تھا بات کر فطرہ اس پیچھے مڑ کے دے گئے کہتا ہے مام مسلی کون ہے مجیسا کون ہے میری مثال جیسے ہی جبرائیل نے سنا کہ فطرہ اس کہہ رہا ہے مام مسلی کون ہے مجیسا جبرائیل کے رنگٹے کھڑے ہو گئے فطرہ اس کی طرف دے گئے فطرہ اس یہ کیا ہو گئے یا تُو نے پہلے بھی یہی کہا تھا مام مسلی کون ہے مجیسا کون ہے میری مثال تُو نے تکبر کیا تھا تُو نے غرور کیا تھا اللہ نے تیرے پر چلا دیئے تو اسے پر چھین لئے اتنا عرصہ تُو پڑا رہا اتنے عرصے کے بعد تُو جھے ترے حسین پر لے کے آ جاؤں اللہ نے حسین کے صدقے میں تُو جھے پر عطا کیے ہیں آج تُو پھر غرور کر رہے آج پھر تکبر کر رہے آج پھر مام مسلی کہہ رہے فترس کہتا ہے اس وقت میں نے دعویٰ کیا تھا میرے پاس دلیل نہ تھی آج دعویٰ کیا ہے میرے پاس دلیل بھی ہے جبریل کہتا ہے بتا تیری دلیل کیا ہے فترس بولنی پر پھیلا کے کھڑا گیا اشارہ کر کے کہتا ہے میرے پروں کو دیکھ پروں پر پڑ لیں میں نے جبریل سے پوچھا فترس کے پروں پر کیا لکھا تھا جبریل کہتا ہے کوئی کہتا تھا فیض جلی لکھا ہے کوئی کہتا تھا ولی جب نے ولی لکھا ہے میں نے گوڑ سے دیکھا پر فترس پر حضم فضل حسین ابن علی لکھا ہے سارے ہاتھ اچھے حیداری حضم فضل حسین ابن علی لکھا بسم اللہ بسم اللہ اگر ہور بھی کسے دیمونے میں تو کوئی ڈار پالا کوئی نہیں حضم فضل آپ سلامت رہیں مزا کر رہوں رزق حسین کہے رزق بادشاہ نے عطا کیا ہے اسی بادشاہ کی نالین کا صدقہ ہے رزق کوئی کہتا ہے فیض جلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے ہم نے گوڑ سے دیکھا پر فترس پر حضم فضل حسین ابن علی لکھا ہے ہم نے گوڑ سے دیکھا پر فترس پر حضم فضل حسین ابن علی لکھا ہے میں جہاں سے بات شروع کی تھی میں اپنے بھائیوں کا واقت نہیں لینا چاہ رہا پہلا دن اور پہلا ہی مجرم پہلا دن پہلا ہی مجرم آخری دن نا 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 اگر وہ آخری تھا تو پھر ہم کہاں گئے آخری نہیں پھر ایک مجرم لیکن دونوں میں ایک فرق ہے پتہ نہیں کون میری بات سمجھے گا مجھے بھائی جان نے آتے ہوئے بتایا یہاں پہ اکثر لوگ پولیس میں ہوتے ہیں قانون کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے تو پھر میں قانون کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے دن مجرم آیت تھا وہ آرچ کا مجرم جو آخری دن آجا وہ فارچ کا مجرم فارچ کا مجرم قانون کے مطابق لا کے مطابق ایک عدالت کا مقدمہ دوسری عدالت میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ ملتان ہے ہائی کورٹ ہے یہاں پہ ملتان ہائی کورٹ کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا لاہور کا مقدمہ ملتان میں نہیں آتا سرگودہ کے مقدمے یہاں نہیں آتے اس لئے آپ بے شک پرشان نہ ہو جائیں ایک عدالت کا مقدمہ دوسری عدالت میں نہیں جاتا ایک فرش کا مجرم ایک عرش کا مجرم اسے سزا خدا نے دی تھی یہ حسین کا مجرم تھا یہ دو واقعات صرف اور صرف زمانے کو بتانے کے لیے ہیں زمانے کی ہدایت کے لیے صرف واقعات کتابوں میں لکھے نہیں یاد رکھے زمانہ پہلا عرش کا مجرم تھا دوسرا فرش کا مجرم تھا پہلے کو سزا خدا نے دی تھی آخری حسین کا مجرم تھا حور نے حسین کے گھوڑے کی لگاں میں ہاتھ ڈالا تھا اور اس وقت آیا تھا جب صبح کی نماز میرا بادشاہ حسین پڑھا چکے تھے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد حور نے آکے معافی مانگی شپی نے کہا حور تجھے معاف کر دیا جلدی جا شہید ہو جا میں نے کہا مولا حور آیا ہے ابھی ابھی آپ نے اسے معافی دی ہے ابھی آپ کے پیچھے کوئی ایک نماز کو پڑھ لیتا حسین کا ابھی جائے اور شہادت لے لے ورنہ بعد کا پہ غیرت ملہ کہے گا کہ حور کو نمازوں نے بچایا ہے حور نمازوں سے نہیں حسین نے بخشا ہے آپ سلامت رہیں حور کی مغفرت حسین نے کی ہے ایک آرش کے مجرم ایک فارش کے مجرم آرش کے مقدمہ بھی حسین نے سنا فارش کا مقدمہ بھی حسین نے سنا بڑا شور ڈالا ہے مولوی نے میں مولوی کہوں گا بعض چیرے پر جان ہو گئے میں وہ مولوی کہہ رہا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مولوی شیطان کو بھی ورگلا کے پیچ دے میں وہ مولوی کہہ رہا ہوں بڑا شور ڈالا ہے اس مولوی نے یہ قیامت کا دن ہوگا ایک کرسی سجے گی اور کرسی ہوگی عدل کی اور عدل کی کرسی پہ خدا بیٹھے گا عدل کی کرسی پہ خدا بیٹھے گا میں نے پہلے کہا ہے وہ زمانے گزر گئے جب خطیب داد کے سارے چلتے تھے اب چونکہ زمانہ بدل گئے اب علم کی باتیں ہوگی جو مولوی کہتے ہے جی خدا بیٹھے گا پھر اس سے سوال کر کے پوچھنا جو بیٹھے گا وہ خدا ہوگا جو بیٹھے گا وہ خدا ہوگا کیونکہ بیٹھنا کیفیت ہے خدا کیفیتوں سے بالا ہے جو بیٹھے گا وہ خدا نہیں ہوگا خدا تو نہیں ہوگا کیونکہ بیٹھنا کیفیت ہے پھر زمانے سے پوچھنا عدل کی کرسی پہ کون بیٹھے گا جب زمانہ خاموش ہو جائے اسے درے آل محمد پہ لے کے آنا اسے پھر بتانا دو مجرم تھے ایک عرش کا مجرم تھا ایک فرش کا مجرم تھا عرش کے مجرم کو بھی حسین نے شفا دی فرش کے مجرم کو بھی حسین نے شفا دی اور زمانے کو بتایا او عدل کی کرسی پہ خدا کو پھٹھانے والو عقل کا علاج کرو عدالت عرش کی ہو یا فرش کی ہو سب کا عدل حسین ہے سب کا عدل حسین ہے بہت بڑا بادشاہ ہے حسین بہت بڑا غریب ہے حسین جس کے کپڑے جنت سے آئے اس کا کفہ نہیں تھا ایک لفظ کہتا ہوں جتنے عزدار بیٹھے ہو جی بسم اللہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا غریب جس کے کپڑے جنت سے آئے میں دیکھ رہا ہوں بزرگ بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو ہیں میں اپنے عنوان کے ساتھ متسلک لفظ کہہ رہا ہوں جس نے فطرس کو شفاہ دی ہے نا اسی کہہ کہ بیٹا ہے جو بیمار تھا نام سجاد تھا بیماری کا نام غیرت ہے ہائے گھر کے رویا کر جنت البقی کی ٹوٹی کابڑ چھوڑ کے فاطمہ زہرہ ذاکر سننے نہیں تری ہائے سننے آتی ہے کوشش کرنا محمد کی بیٹی تم سے کھالی نہ جائے چار مواقع ایسے ہیں چار مواقع جن مواقعوں پہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں پہلا موقع جب زلزلہ آئے نا زلزلہ مائیں اپنے بچے سنبھال لیں گی دوسرا موقع جب آن دھی چلے مائیں اپنے بچے سنبھال لیں گی تیسرا موقع اللہ نہ کرے کسی شریف کے گھر کو آگ لگ جائے مائیں اپنے بچے سنبھال لیں گی چوتھا موقع خدا نہ کرے کسی شریف کے گھر میں ڈاکو آ جائیں چار مواقع ایسے ہیں تو ہائے کر نہ کر تیرا اپنا مقدر ہے چونکہ آنسو فاطمہ زہرا کی خیرات کا نام ہے چار مواقع ہیں جب مائیں اپنے بچے سنبھال دھی ہیں پہلا زلزلہ دوسری آن دھی تیسری آگ اور چوتھا ڈاکو لے آو قرآن میرے سار پہ رکھو میں ممبر کے گلام میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں شام میں گریب آئیے چاروں موقع کٹھے آئے ہیں زینب بنت علی پر ادھر سے زمین میں زلزلے شروع ہو گئے ادھر سے سرخ آن دھی شروع ہو گئی چاروں طرف سے پدماشوں نے آلیہ کے خیموں کو آگ لگا دی بے غیرت مسلمان آلیہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اس ماحول میں زینب آلیہ نے چلتے ہوئے خیموں میں سجاد کا کندہ ہلایا رو کی کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول اب تو وقت کا امام ہے خدا آپ کا گریہ قبول کرے جو ہائے کر کے رو رہے ہو بی بی تمہاری ہائے قبول کرے سیدوں کے مقدمے میں یہ ہائے گواہی کے طور پہ لکھی جائے محمد کی زخمی بیٹی تم پہ راضی ہو چاروں مواقع گٹھے آئے ہیں آلیہ پہ جلتے ہوئے خیموں میں سجاد کا کندہ ہلا جاؤ جیسے ہی بی بی نے کندہ ہلا جائے نا سجاد نے آنکھیں کھولی جو عزدار ماتمی ہائے نہ کر سکے سید حسین کا ذاکر حکمن کہہ رہا ہوں گھر جا کے دور رہ کر نماز پڑھنا گناہوں کی معافی مانگنا بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ہائے نہیں کر سکا جیسے ہی سجاد نے آنکھیں کھولی ہے نا سامنے ماں کو پہلی دفعہ بغیر چاتر کے دیکھا غیرت اللہ کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ آگئے تلب کے سجاد کہتے ہیں اما میرا چچا عباس کہاں ہے زینب آلیہ نے شپیر کی دستار اٹھائی سجاد کے سار پہ باندھنا شروع کی اور روگے کہتے ہیں میرا عباس مارا گیا اب بے سہاروں کی آس تو ہے خدا تمہاری ہائے قبول کرے فاطمہ زہرہ تمہیں دنیا کے کسی گم میں نہ رولائے سید سجاد دہجاد بلندوں آگا نصیم ابباس رزوی صاحب کے آگا صاحب کے ایک لفظ پڑھتا ہوں آگا صاحب فرمایا کرتے تھے ازداروں تم نے ہر مجلس میں سنائے کہ آلیہ کی چاتر لٹ گئی کہ آلیہ کے سار پہ ردان نہ تھی آگا نصیم ابباس فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کسی ذاکر یا کسی عالم سے تنہائی میں پوچھ لینا کہ کیا صرف سار پہ چادر نہ تھی آلیہ کے پاؤں میں نالین تھی جوتیاں شاہبِ غریب با خیموں میں جال گئی تھی خدا آپ کی ہائے قبول کرے سید سجاد کا گندہ ہی لائے جاؤ بی بی فرماتی ہے سجاد اب وقت کا امام تو ہے چاروں طرف سے خیموں تو آگ لگ گئی بی بی فرماتی ہے سجاد تو وقت کا امام ہے اجازت دے خیام میں جال کے مر جائیں جب باہر چلی جائیں سجاد فرماتی ہے اممہ باہر چلی جائیں رو کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول میرے سار پہ ریدان نہیں ہے میں بارے سے تطہیروں میں بطول کی بیٹی ہوں سجاد فرماتی ہے اممہ یہ نانا کی شریعت ہے خودکشی حرام ہے چل کے مرنا حرام ہے اممہ باہر چلی جائیں بی بی فرماتی ہے سجاد میرا بردہ سید سجاد فرماتی ہے اممہ میں بڑا غریب ہو گیا ہوں اممہ میرا چچا پاس مارا گیا اممہ ہر بی بی اپنے چیرے کے سامنے بال ڈالے اور مجھ سجاد کے سامنے بیٹھے میں کربلا کی رید اٹھا کے ہر بی بی کے سار میں ڈالوں گا چیرے کے سامنے بالوں کا پردہ ہوگا بالوں پہ کھا کے شفاہ کا پردہ ہوگا ہر بی بی کا کھا کے شفاہ کا پردہ بنایا ہے ہائے نہ کر سکے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا آخر میں ایک چار سالہ بچی ہے جو سجاد کے سامنے کھڑی تھی اور روگ گری تھی سجاد ان کے بال بڑے تھے میرے بال چھوٹے ہیں سجاد میں تیری معصومہ پہنوں سجاد میں تیری مظلومہ پہنوں سجاد نے سکینہ کا پردہ بنایا حسین کی بیٹی جیسے ہی بار نکلی ہے میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں مجھے غازی عباس ابھی اور اسی وقت چھزا دے اگر میں چھوٹ بولوں جیسے ہی خیموں سے باہر آئی ہے کتہ شیمر کہتے ہیں میں نے دیکھا سکینہ کے کانوں میں دور دور چمک رہے تھے پیغیرت کہتے ہیں میں نے دیکھا ادھر سے گیارہ سپائی آ رہے تھے ادھر میں اکیلہ کھڑا تھا میں نے سمجھا یہ لوٹ لیں گے دور بڑے قیمتی ہیں پیغیرت کہتے ہیں میں دوڑتا یا ہو سکے تو حسین کی بیٹی کے لیے سہر پہ ماتم ضرور کرنا پیغیرت کہتے ہیں میں معصومہ کے قریب آیا سخی کی بیٹی تھی میں نے سکینہ سے دور مانگے کوئی اس رنگ میں پیغیرت نے دور لیے ہائے نہ کر سکے معافی ضرور مانگنا تلبتی رہی حسین کی بیٹی فراد کی طرح مو گیا روگ گے دیے چچا پاز سکینہ کے کان زخمی آ جچا میرے دامن کو آگ مالک اللہ عبادت قبول فرما بانیان کی محنت قبول فرما قائم کے ظہور میں تاجیر فرما مجلس ازاق کو سواب بانیان کی جملہ مرہمین کی روح کروا پچھا مالک معرفت و زیارت و قائم نصیب فرما ماتا جلے بادشاہ کے ظہور میں جلدی فرما پہکے محمدن و آلہ تعیبی نہ تو موسیقا موسیقا مثل موسیقی